موسیقی موسیقی ہالیلویا پریز دلور مسیح یسو کی سلامتی خودباب خودبیٹے خودبال قدس کی برکتیں آپ سب سننے والوں کے ساتھ آپ سے ہمیشہ تک ہوتی رہیں میرے عزیزوں روز کی روٹی بائبل سٹیڈی میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں اور اس ایمان کے ساتھ ہر صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں کہ آپ سب لوگ خدا کا زندہ اور پاک کلام خوشی کے ساتھ سننے کے لئے تیار ہیں اور یہ بھی یقین کامل رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ آج کی صبح خدا ان کے فضل سے سلامتی کے ساتھ ہیں میرے عزیزوں ہم پچھلے چند دنوں سے اسمان کی بارشی کے تعلق سے چھوٹے چھوٹے حوالہ جات جو ہے بائبل مقدس میں سے سیکھ رہے ہیں اگر آج آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو ضرور اپنے ہاتھ میں لیں اور نہیں ہے تو کوپی پینسل لے لیں اور ان آیات مبارکہ کو نوٹ کرتے جائیں اور جب آپ شام کو اپنی فیملی میں اپنی خاندانی عبادت کریں تو اس میں ضرور ان آیات مبارکہ کو سٹیڈی کیا کریں کیونکہ خدا کا کلام جو ہے یہ خدا من خدا کے مو کی آواز ہے اور یہ ہمارے راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ کا باعث ہے اس لیے آئیں کلام مقدس کی طرف توجہ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو میرے ساتھ مل کر نکالیں میں نے لاسٹ اپیسوٹ میں بتایا تھا کہ آسمان کی بادشے میں کیسے انٹر ہوا جا سکتا ہے آج میں چند باتیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آسمان کی بادشے میں کون داخل نہ ہو سکیں گے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے خدا و خدا کی یہ خواہش ہے کہ ہر انسان آسمان کی بادشے میں داخل ہو اب یہ جس طرح کہ ہر انسان کے سامنے چوائس ہوتی ہے یہ انسان کا اپنا انتخاب ہے کہ وہ کس چیز کا انتخاب کرتا ہے وہ داخل ہونا چاہتا ہے یا نہیں ہونا چاہتا اگر آپ کے پاس کلامِ اقدس کا نسخہ موجود ہے تو ضرور اپنے ہاتھ ملیں اور میرے ساتھ مل کر نکالیں مقدس لوکا طبیب کی مارفہ لکھی گئی انجیلِ مقدس اور اس کا اٹھارہ نمبر باب ہے اور اس کی آیتِ مبارکہ چوبیس جو ہے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں مقدس لوکا طبیب کی مارفت لکھی گئی انجیلِ مقدس اور اس کا اٹھارہ نمبر باب ہے اور اس کی آیتِ مبارکہ چوبیس جو ہے وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا کی سعادت حاصل کروں گا جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے خداونی یسو المسیح نے یہ واقعہ بڑا مشہور و مروف ہے بہت سارے لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ خداونی یسو المسیح کے پاس ایک دولت مند آتا ہے اور پھر وہ خداونی یسو المسیح کے ساتھ سوال جواب کرتا ہے میں اسی واقعہ میں سے یہ آیتِ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں لکھاوئی یسو المسیح نے اس کو دیکھ کر کہا کہ دولت مندوں کا خدا کی بادشی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے کیونکہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشی میں داخل ہوں میرے عزیزوں اس آیتِ مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے یا اس سے یہ ہمیں عقص ملتا ہے کہ اگر ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے جس میں سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ اس دنیا کی دن دولت ہے رپیہ پیسہ ہے مکان ہے گھر ہے جس کی تلاش میں ہر انسان دن رات کام کام کرتا رہتا ہے اور خدا کے کلام کو وقت نہیں دیتا سو میرے عزیزوں اس لئے کلامِ اقدس ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے آسمان کی بادشی میں داخل نہیں ہو سکیں گے جہاں پہ لکھا ہوا ہے مقدس لوکا طبیب کی مارفل لکھی کے انجیلے مقدس ہے اور اس کا چپٹر نمبر نو ہے اور اس کی آیتِ مبارکہ باسٹ کے اندر یہ بات درج ہے وہاں پر بھی خدا یسوع المسیح نے یہ الفاظ سادر فرمائے ہیں حال پر ہاتھ رکھ کر پیچھے جو دیکھتا ہے وہ آسمان کی بادشیہ کے لائق نہیں ہے میرے عزیزوں آسمان کی بادشیہ کے لئے کمپلیٹ آپ کی کنسٹیشن خدا کے کلام پر خدا یسوع المسیح کی مسلوبیت پر اس کے جی اٹھنے پر اور اس کی دوسری آمد پر رہنی چاہیے جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو پیچھے ہمیں اپنا جو ماضی ہمیں نظر آتا ہے تو پھر ہم آسمان کی بادشیہ میں داخل نہیں ہو سکتے اسی لئے تو بائیول مقدس میں بار بار زور دیا گیا ہے توبہ کے تعلق سے توبہ کیا ہے کہ جب آپ پرانی انسانیت کو پرانے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں اور نئی انسانیت پہن لیتے ہیں اور نئی انسانیت پہننے کے بعد خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر پیچھے مڑ کر دیکھنے والا آسمان کی بادشیہ میں داخل نہیں ہو سکتا اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے یسوع مسیح نے جواب دیا کہ میری بادشیہ اس دنیا کی نہیں ہے یہ ضروری میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آسمان کی بادشیہ یا خدا خدا کی سلطنت یا عزیز بیٹے کی بادشیہ یہ دنیاوی طور پر فیزیکلی اس دنیا کی نہیں ہے بلکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح نے جواب دیا کہ میری بادشیہ ہی اس دنیا کی نہیں اگر میری بادشیہ ہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ وہ یہودیوں کے حوالہ نہ کیا جاتا مگر میری بادشیہ ہی یہاں کی نہیں بلکہ آنے والے وقت کی ہے سو اس لیے میری عزیزو ہمیں اس بات کو انڈرسین کرنا چاہیے کہ ظاہری طور پر فیزیکلی اسمان کی بادشیہ ہی جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے بلکہ روحانی طور پر یہ آسمان کی بادشیہ ہی ہے کہ خدا ان خدا کو اپنی روحانی زندگی میں سوچوں میں خیالوں میں اس کی مرضی کو بجا لانا یہ خدا ان خدا کی بادشیہ ہی ہے اسی طرح مقدس لوکا طبیب کی ماتفل لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا نو باب اور اس کی آیت مبارکہ ساٹھ کے اندر یہ بات لکھا ہی ہوئی ہے کہ خدا یسو المسیح کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ خدا میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے پیچھے کھول ہوں اور میں تیرے ساتھ ساتھ ہی رہوں گا لیکن کچھ ہی وقت کے بعد اس شخص نے کہا کہ خدا اگر تم مجھے اجازت دے تو میرا باپ جو ہے وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گیا ہے میں اس کو دفن کر کے دوبارہ تیرے پیچھے کھولوں گا خدا یہ سمسی نے اس سے یہ فرمایا مقدس لوکہ طبیب کی معرفت انجیل مقدس اور اس کا نو باب اور اس کی آیت مبارکہ ساٹھ کے اندر یہ بات درج ہے مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے تو جا اور بادشاہی کی خوش خبری پھلا سو میرے عزیز خدا خدا نے حکم بھی یہ دیا ہے بادشاہی کی خوش خبری لوگوں تک پہنچاؤ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں آپ کے گوشت دار کرتا ہوں بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنے خاندانوں کو اپنے عزیز و کارب کو درجہ نہیں دیتے ہم خدا کے کلام کو پہلا درجہ دیتے ہیں تو اس کے بارے میں خدا نے حکم فرمایا مقدس لوکا طبیب کی معرفت انجیل مقدس اور اس کا اٹھارہ باب اور اس کی انتیس آیت کے اندر خدا یہ سمسی نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بیوی یا بائیوں یا ماں باپ یا بچوں کو خدا کی بادشای کی خاطر چھوڑ دیا ہو سو میرے عزیزو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کی بادشای کے تلاش کریں اگر ہم دنیا کی چیزوں کو دنیا کی فکروں میں لگے رہیں گے تو ہم آسمان کی بادشای میں داخل نہیں ہو سکتے اگر ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے باغت رہیں گے اسی لیے میں اس آیت مبارکہ کو ہر روز کوٹ کرتا ہوں بائیول مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پہلے تم آسمان کی بادشای کی تلاش کرو تو دنیا کی چیزیں تمہیں خود بخود مل جائیں گی سو میرے عزیزو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آسمان کی بادشای کی تلاش کریں اور اس پہ داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گاڈ بلیس یو خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخش اور اس میسج کو جہاں تک ہو سکے دوسرے لوگوں تک بھی کنوے کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کلام مقدس کے وسیلہ سے برکت پائیں گاڈ بلیس یو اپنے عبدی خدا ہم شکر ادا کرتے تیرے فضل تیرے رحم تیرے جلال کے لئے آج کی نئے دن کے لئے نئی صبح کے لئے صبح سے شام تک ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا اپنی حضوری میں رکھنا جو کچھ کام کریں وہ تیری مرضی کے مطابق ہو اور اپنے سب تیری پناہ میں دیتا ہوں تیرے بیٹے 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 جب سکول کالج یونیورسٹی کے لئے جائیں دنیاوی ایڈوکیشن کے لئے تو سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں سے جائیں اور سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس لوٹیں اسی طرح تیرے بیٹے بیٹے جو اپنے کاروبار کے لئے جا رہے جھوٹی کے لئے جا رہے ہیں بزنس کے لئے جا رہے ہیں ان سب کی رستے میں رہبری اور انمائی کرنا سلامتی کے ساتھ یہ اپنے گھروں سے روانہ ہو اور سلامتی کے ساتھ یہ واپس اپنے خاندانوں میں آئیں اور اپنے خاندار میں شام کو شکر گذاری کی کربانی یا تیرے حضور پیش کرے خداون آج جو خداون کسی بھی پریشانی میں یسو کے نام سے ان کی پریشانیوں کو دور کرنا اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو روزگار عطا کرنا اگر کوئی مالی مشکلات میں تو یسو کے نام سے اس کی مالی مشکلات کو دور کرنا خاص طوا کرتا ہوں ان شادی شدہ جوڑوں کے لئے جو ابھی تک خداون اسمانی برکت سے خداون ملوث نہیں ہوئے جو اولاد کی شکل میں ہے ان کے لئے دعا خیر کرتا ہوں کہ اسمان سے کرم کی نظر کر اور ان کو صاحب اولاد بنا بڑے ایمان کے ساتھ ہم نے مانگا ایمان سے پایا مسیح ہمارے خداون کے وسیلہ سے آمین گاڈ بلیس یو